لیکن یارکھو سکون کو حاصل کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے سکون تو جہاں رب نے رکھا ہے وہیں پہنچو گے تو سکون ملے گا تمہاری زندگی کو قرار وہیں ملے گا جہاں اللہ نے رکھا ہے اس لئے کہ سکون کس فیکٹری میں بکتا ہے بھئی کونسی فیکٹری میں ملتا ہے یہ پروڈکشن دنیا کے کسی انڈسٹری کا ہے کیا اگر یہ کسی انڈسٹری میں بنتا ہوتا تو یقینا آپ بلینر بن کے اسے خید لیتے لیکن جب سکون کسی انڈسٹری میں بلتا ہی نہیں تو بلینر بننے سے اسے خیدے ہو گئے کیا انسان کی زندگی کے قرار کا تعلق سکون کا تعلق بلینر اور ملینر بننے سے نہیں ہوتا آپ اپنی سمجھ سے جو نظام چاہو بنا لو لیکن اسے کامیاب نہیں کہہ سکتے اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے رب نے بڑے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا کہہے دنیا میں بسنے والوں لوگوں تم ملٹی بلینر میں کامیابی کی جھلک دیکھنا چاہتے ہو تم منڈسلسٹ اور کیپٹلسٹ بن کے کامیابی ہونے کی بات کرتے ہو تو سن لو کامیاب وہ شخص نہیں ہے جو انڈسلسٹ ہو گیا کامیاب وہ شخص نہیں ہے جو کیپٹلسٹ ہو گیا کامیاب وہ شخص نہیں ہے جو ملٹی بلینر ہو گیا کامیاب بس وہی ہے جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا کامیاب وہی ہے جس کے دل ستھرے ہو گئے جس کے دل صاف ہو گئے کامیاب وہی ہے تم مجھے بتاؤ کامیابی کا میار کامیابی کی منزل جو رب نے بتائی ہے وہاں کامیابی ملے گی یہ آج دنیا نے اپنی سمجھ سے جو بنا رکھا وہاں کامیابی ملے گی تو مولا یہ دل صاف کیسے ہوتے ہیں کیسے دل صاف ہوتے ہیں کیپٹلسٹ بننے سے صاف نہیں ہوتے ہیں نہیں انڈسلسٹ بننے سے صاف نہیں ہوتے ہیں نہیں دولت کما لینے سے صاف نہیں ہوتے ہیں نہیں آرام و آشائز کی چیزیں گھر میں کھٹا کر لینے سے نہیں کیسے صاف ہوتے ہیں طرف فرماتا ہے دلوں کو صاف کرنا ہے یہ میری امانت ہے تیرے پاس تو اسے میرے ذکر سے صاف کریں یہ دل صاف ہوگا نہ تمہارے بلینر بننے سے صاف ہوگا نہ ملینر بننے سے صاف ہوگا یہ دل صاف ہوگا تو میرے نام کے ذکر سے صاف ہوگا میرے نام کا ذکر کرو گے صاف ہوگا فصل اللہ نماز پڑھو گے تو اسے قرار ملے گا تو نام کے ذکر سے دل کو صاف ہوتا ہے اور نماز پڑھنے سے دل کو قرار ہوتا ہے اور وہی شخص کامیاب ہے وہی شخص مراد کو پہنچا جس کے دل ستھرے ہوئے اللہ کے نام کے ذکر سے جس نے دل کو صاف کیا وہی کامیاب ہوا یہ رب کا دعویہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ